جس کا ہم اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس سات ماہ کے بعد بلائے گیا وزیراعظم نواز شریف نے یہ اجلاس طلب کیا ہے جانیں گے ٹوئنٹی فور نیوز کے نمائدے بشیر چوہتری سے بشیر بتائے گا اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے جی وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج سات ماہ اور دس دن کے بعد ہو رہا ہے اجلاس اتنی تاخیر سے بلانے کی قریب جوہات ہیں تاہم اس اجلاس کا جو آج کا ایجنڈا ہے وہ اس میں اہم سب سے اہم جو ہے وہ آئندہ مالی سال یعنی مالی سال دوہزار سولہ اور ستہ کے جو بجٹ جاوید ہیں ان کی حقی منظوری ہونی ہے کابینہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے ملکی سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہ وجہ اجلاس کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ پاناما لیگ کا معاملہ جو ہے وہ آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے لیکن ذرائع میں یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اپنی طور پر جو ہے وہ کابینہ کو اعتماد میں لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیشل کمیشن کے حوالے سے اوڑے تیس درستہ صاحب پاکستان کو خط لکھا ہے اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیں گے ہمارے ذرائع میں جو بجٹ تجاویز ہیں ان کی تفسیرات بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آئندہ مالی سال میں کئی جو پانچ سو عرب کے نئے جو پئی ٹیکسز ہیں وہ بھی لگیں گے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ پانچ سو سپر ٹیکس بھی امیر لوگوں پر جو ہے وہ سپر ٹیکس بھی لگائے جائے گا اور چھتیس سو عرب روپے جو ہے وہ ٹیکس کا حدث رکھا گیا یہ تمام تجاویز جو ہے وہ آج کابینہ اجلاف میں پیش کی جائیں گی اور منظوری کے بعد جو آئندہ مالی سال کا وجہ ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی جی شکریہ بشیر چوہتری